موسیقی بارہا اس بات کا جواب دیا لیکن لگتا ہے کہ تنقید نگاروں کی تسلی نہیں ہو پائی آج میں آپ سے اپنے اصل مسئلے کو شیر کرنے کے لیے آیا ہوں میرا اصل مسئلہ ہے وہ کتابیں جو پر کر کے میں کسی وقت جوان ہوا آج وہ کتابیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انشور آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کتابیں کبھی آپ کے بچوں کے ہاتھ نہ لگنے پائیں وگرنہ ان کا عشر بھی میرے ہی جیسا ہو جائے گا وہ بھی ایک آئیڈیالزم کا شکار ہو کر کے ایک آئیڈیالسٹک معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اسی طرح سے کھجل رہیں گے جس طرح سے میں رہا ہوں میڈیا انڈسٹری میں رہا تو بھی وہی پرفیکشن ڈھونتا رہا فٹ ان نہیں ہو پایا اور آج یہ ہے کہ یوٹیوبر بنا بیٹھا ہوں کارپورٹ مینجر رہا نہ رشوت لے سکا نہ لڑکی بازی میں وقف کر سکا خود کو وہی دھاک کے تین پات مدے پر آتا ہوں میرا مسئلہ ہے میری وہ کتابیں یہ کتابیں جو پڑھ کر کے میں جوان ہوا ہوں یہ کتابیں مجھے اپنی ماں سے وضیعت میں ملی ہیں میری والدہ معظمہ بتاتی ہیں کہ جس وقت بھٹو کی فانسی ہونے جا رہی تھی این اسی وقت میں دنیا میں آمد کے بہانے ڈھون رہا تھا اور اس وقت میری اممہ جو ہیں وہ بھٹو کی فانسی کے وہ واقعات جو اخبارات و جرائد میں شائع ہوا کرتے ہوں گی کبھی میری اممہ وہ پڑھ رہی ہوتی تھی اور نیر بہا رہی ہوتی تھی بھٹو کی محبت میں ظاہر ہے کہ پھر ان سب حرکتوں کا نتیجہ یہ سب ہوتا ہے کہ جو ہم جیسی اولاد پیدا ہو جاتی ہیں میری اممہ کو بھی کتابوں سے دھتیوں کی طرح سے ان کو میں نے پڑھتے دیکھا آج بھی اللہ کے شکر ان کی عادت برقرار ہے اور یہی پھر ہمارے ساتھ بھی آگئی یہ کتاب ہے حضرت خالق بن ولید اسلامی دنیا کے ایک معروف جرنیل جن کو کسی قسم کے تعریف کی ضرورت کبھی بھی نہیں ہے جب آدمی اس طرح کے جرنیلوں کو پڑھے گا جب آدمی یہ دیکھے گا کہ یار مورخ چاہے عیسائی ہے چاہے فلانا ہے چاہے ڈھمکانا ہے لیکن جب وہ جرنیل بیٹی لکھے گا تو سب سے پہلے جو نام لکھے گا وہ حضرت خالق بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہوگا اسلامی دنیا کا واحد بلکہ اسلامی کیا دنیا کا واحد فاتح ہے جس نے سو سے زائد جنگوں میں سلیا اور کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہارا کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہارا دائرہ اسلام میں سمٹ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا جنہوں نے ایک مورکے میں نو تلوارے توڑ کر کے ایک ایسا ریکارڈ بنایا جو دنیا کی تاریخ میں آج سے پہلے کوئی بنا سکا نہ ہی آج کے بعد کوئی بنائے گا میں اس کتاب کا ایک آخری ورق اس کا بھی آخری حصہ آپ کی خدمت پیش کروں گا کیونکہ کتابیں بہت سی ہیں جب موت کا وقت آیا تو اپنے عجزہ اور تیمارداروں سے فرمایا وہ وقت آگیا جس کا مجھے انتظار تھا اور جو ہر زیرو کو پیش آنے والا ہے یعنی موت کا وقت میں سو سے زائد لائیوں میں شریک ہوا میرے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں جو زخموں سے خالی ہو مجھے ہمیشہ شہادت کی خواہش رہی لیکن وائے حسرت شہادت کا عزاز نہ مل سکا اور آج بستر پر ایک اونٹ کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی جان جان آفری کے سپرد کر رہا ہوں خالد بن ولید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی وسائل پر فرمایا ابو سلمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر یہ عورتیں بجا طور پر روتی ہیں ایسے بہادر پر جس قدر بھی رویا جائے کم ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال اکیس ہجری میں حمس میں ہوا وہیں آپ کا مزار ہے ان کے مزار پر جانے والے حسن عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی ایسی ہی بہادر ہو جب حضرت خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور آپ آج کے ارنیلوں کرنیلوں جرنیلوں کے کرتوب دیکھتے ہیں تو موں کے مزے کو خراب ہونے سے کوئی طاقت دنیا کی روک سکتی ہے میں اگلی کتاب کی طرف آؤں یہ کتاب میں نے نجانے دس دفعہ دس بار اسلامی دنیا کا واحد بلکہ سب سے پہلا شخص جس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب لگایا سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح اور محافظ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی اب صلاح الدین ایوبی اگر آپ کے دماغ میں گھسا وہ اور آپ نے پھر کسی کو لفٹ کرانی ہے اونسلی سپیکن آپ مجھے بتائیے پھر جو آپ مجھے نصیرتیں کرتے ہیں کہ ویگو ڈالا نہ آجائے یہ نہ آجائے وہ نہ آجائے ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن پھر میں کسی ویگو ڈالے کی خیال کروں گا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جس نے یروشلم کو فتح کیا جس نے اب میں بچ بچا کر کے بھی کہوں تو سلیبیوں کی کمر توہ کر کے رکھ دی جس نے بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرہ دیا مصر کی وادیوں میں جس کا نام گونجا کرتا تھا جس نے نیانے کن کن سازشوں کا کن کن معاملات کا سامنا کیا اور جب اس دنیا سے گیا تو اس کا جو سب سے بڑا حساسہ تھا وہ اس کی نو جی ہاں نائن سورڈز نو تلواریں تھیں اور ان تلواروں کو بیچ کے یا گروی رکھ کر کے ان کی تدفین کا کفن جو ہے وہ لیا گیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہا ہوں میں میں کسی باجوے کی کسی مشرف کی کسی اچپاک پرویز کیانی کی کسی جو ہے وہ زیاؤلحق کی کسی فلانے فلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی یہ جتنے بھی ہیں نا یہ مطلب ان کے گھوڑے کو دھو دھو کر کے اس کا پانی بھی پیتے تب بھی یہ اتنے بڑے جرنیل نہیں بن سکتے سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارا مسئلہ ان کتابوں نے خراب کیا ہے نا بھائی ہم کیا کریں ہم آئیڈیالسٹک ہیں ہم ایک آئیڈیالسٹ معاشرے کی تلاش میں اور وہ مل نہیں رہا اب آپ دیکھئے محمد بن قاسم فاتح دیبل محمد بن قاسم جرت الشجاعت کا سترہ سالہ پیکر اور ایک بھی نہیں دو دو کتابیں اور پہلی کتاب جب پڑھی تو نصیم حجازی کی اب نصیم حجازی کی کتاب پڑھ لینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ انسان کا دماغ اپنی جگہ پہ رہے گا وہ تو وہی ستوت شاہی کے خزانوں میں اپنی وہی ان لوگوں کو ڈھونڈے گا نا جن کی عظمت کے طرح نے دنیا گائے کرتی ہے محمد بن قاسم جس کو حجاز بن یوسف جیسے شقی القلب انسان نے جس کو انسان کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت ہی مشکل کام ہوگا اس نے محض ایک بچی ایک عورت کی فریاد پر اور اس نے سندھ کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا سترہ سالہ محمد بن قاسم اور یہ ہمارے جرنیلوں کی ذرا عمریں ہیں اور ہمارے کرنیلوں کی ذرا کرنا میں ذرا دیکھئے الامان الحفیظ الامان الحفیظ نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت پھر آئیے جناب ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان پہ ایک اور کتاب میرے پاس ہے اور اس کتاب کا وہ کتاب بھی ہے اللہ آپ کو نہیں کی دے نہیں وہ یہی کتاب ہے ٹیپو سلطان اب جس نے لڑائی بڑائی شیر پال کر کے اور انگریزوں کی جو ہے وہ کھالے کھجوا کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت کے دیئے روشن کیے رکھا معظم علی اگر کتاب آپ نے پڑھی ہو نصیم حجازی کی ہمارا مسئلہ یہ کتابیں یار ان کتابوں کا کچھ کرو بھائی ہمارا مسئلہ یہ کتابیں خدا کی قسم میں ایک آئیڈیالسٹ معاشرے کی تلاش میں ہوں لیکن میں آئیڈیالسٹ معاشرہ کہاں سے لے کر کے ہوں بس اس اپیسوڈ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے اچھاٹ ہوں ہر ایک سے آجیز ہوں نہیں یہ کتابیں یہ کیا کہانیاں بیان کر رہی ہیں فاتح اسپین تاریخ بن زیاد وہ جرنیل جس نے ایک سرزمین پر حملہ کرنے کی نیت سے جب قدم رکھا تو واپس نہ جانے کے خیال کو تقویت دینے کے لیے اپنی افواج کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے جس نے اپنی کشتیاں جلا دی رب اقبال نے پھر ٹھیکی کہا تھا نا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پھر ظلمات میں دوڑا دی یہ گھوڑے ہم نے اس مسلم سپاہ سالار کا ایمان افروز تذکرہ جس نے اندلس اسپین فتح کر کے یورپ میں اسلامی فتوحات کا آغاز کیا پہلے ہی صفحہ آپ دیکھئے اب آپ کو ہمارا مسئلہ پتا چل رہا ہے اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ہم عدلیہ کی نامنہاد آزادی اسٹیبلشمنٹ کی سو کالڈ معصومیت جمہوریت کی بالادستی اور ان سب لفاظیوں پر کیوں حصہ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کے دور میں کونسی جمہوریت تھی سلطان صلی اللہ عبدین ایوبی کے دور میں کونسی جمہوریت تھی ٹیپو سلطان کے دور میں سب بادشاہت تھی سب ون مین شو تھا اور ہمیں ون مین شو سوٹ کرتا ہے بھائی ایک آدمیوں جو سب کو ڈنڈا لگا کر کے سیدھا کر کے رکھے یہ اموریت جمہوریت کیا ہوتی ہے اموریت کا جمہوریت کا دیکھ لو کیا حال ہے صرف زرداریوں بلاولوں نواز شریفوں شہباز شریفوں عمران خانوں فلانے فلانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے والا یہ بدبودار گلہ سڑا معاشرہ اور نظام جو پچھتر سالوں سے ظلیل اور خوار نہ صرف رہا ہے بلکہ مجھے اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان کے لیے سوہانے روح بنا ہوا ہے آج اس ملک سے بھیک مانگ رہے ہیں کل اس ملک سے بھیک مانگ رہے ہیں آج اس بات پر خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں کہ سعودی وفد پچاس رکنی وہ آیا ہے اور ہمیں کچھ درم و دینار کا لالچ دے کر کے اور ہمارے پاس کوئی فورن انویسمنٹ آ جائے گی یہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کرے فورن انویسمنٹ آئے معیشت کی بحالی ہو لوگوں کو روزگار ملے ملک اس بورانی کیفیت سے نگل کر کے آئے لیکن کب تک جب اپنی صیرت اور کردار یہ آپ کے پاس نہیں ہے جب آپ کے پاس اس قسم کے حکمرہ ہی نہیں ہے جب آپ آپ کے پاس اس قسم کے قاضی نہیں ہے آپ کے پاس اس قسم کے جرنیل نہیں ہے جب آپ کے پاس اس قسم کے صحافی نہیں ہے جو کلمہ حق بلند کرنا اپنا نصب الین سمجھیں جب یہ صدیق جان حامید میر شہزیب خانزادہ وسیم بادامی ٹائپ کے لوگ یہ وہ نماز کا داغ لے کر کے وہ بدبودار منحوس آدمی کہنا میں اس کا وہ ثابت بیوروکریٹ عمران خان کا ٹٹو اور یا مقبول جان جب وہ سفید داڑی رکھ کر کے جھوڑ بولنے والا وہ حرون رشید جب وہ شرابی حسن نصار اپنے آپ کو انٹیلیکچول و صحافی کہیں گے تو میں لانت نہیں بھیجوں گا ایسی صحافت پر پانچ لاکھ روپے دے کر کے کسی نے اچھا کے علوا دیا دس لاکھ روپے دے کر کے کسی نے اچھا لکھوا دیا ہمارا مسئلہ یہ کتابیں ہیں بھائی زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا آخر میں انسان ہوں پتھر تو نہیں یاد ماضی عذاب تو نہیں تھی وہ یاد عذاب تو نہیں ہے وہ یاد عذاب تو نہیں ہے یہ ہمارا روشن ماضی تھا خدا کی قسم اور ہمارا حال کیسا تاریخ ہے ہمارا مستقبل تابناک ہوگا کون جانتا ہے ان کتابوں کا کچھ کرو یار ان کتابوں کا کچھ کرو یہ کتابیں میرا مسئلہ ہیں کوشش کرو اپنے بچوں کو ان کتابوں سے دور رکھو بلکل ویسے ہی جیسے کوئی مسلمان گناہ سے دور رہتا ہے وگر نہ اگر اس کے سر میں بھی یہی سودا سما گیا جو اس احقر کے سر میں سمایا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہ وہ کورپرٹ سیکٹر میں ایڈجسٹ ہو پایا نہ میڈیا سیکٹر میں نہ اس ملک میں رہ میں با خدا میں شاید پہلی مرتبہ یہ بات بتا رہا ہوں میں بہت عرصے سے اس ملک کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے سوچ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج پہلی بار اس بات کو پبلک کر رہا ہوں عرصہ دو سال سے میں اس ملک کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے پبلک یعنی سوچ رہا ہوں میں اپنی فیملی سے مشاورت کر چکا ہوں میری اممہ کا دباؤ ہے کہ ترک کر دو بس یہاں سے نکل چلو اور ہر دفعہ بس نجانے کیوں ایک اٹیمٹ اور ایک اٹیمٹ اور کر کے اور میں رک جاتا ہوں خدا واحد کی عزت اور عبرو کے قسم میں اب یہاں اس ایک معاشرے میں یہ سو کال جمہوریت زدہ لانت زدہ معاشرے میں اس ایک ملک میں جہاں ارب اور روپے کے گندم کے سکینڈلز ارب اور روپے کے پیٹرول سکینڈلز عدلیات کے ارب اور روپے کے سکینڈلز ریاست نام نیاد مدینہ والے عمران خانوں کے سکینڈلز نواز شریفوں کے سکینڈلز زرداریوں کے سکینڈلز اور نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات اور ذمہ دار کون ہے یہی عدلیہ ذمہ دار کون ہے یہی آپ کے کرنیل جرنیل بات پھر آگے نہیں بڑھ لئی ہے سی امان اللہ موسیقی